سلام علیکم سچ ٹیلیویزن کے ڈیجٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں عارف قازمی مشرق کے عصدہ اور روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی اپ ڈیٹس لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے نظرین رسیہ اور یوکرین کی جنگ اپنے عروج پر ہے ساد میں جنگ بندی کے بعد حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان بھی مختلف قسم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں خاص طور پر لبنان کے اندر جو واقعات ہیں وہ گہر معاملی ہیں لوگ اپنے گھروں میں کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں ساد میں وہ اسرائیل کے جو تباہ حال گاڑیوں کو ٹینکوں کو اور دیگر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اور زیادہ خوشی سے نحال ہو رہے ہیں ساد میں کچھ ایسے موجوداتی واقعات بھی لبنان کے فرنٹ سے ہو رہے ہیں جو کہ وہاں کے لوگوں کے لیے بھی بڑے انیجول ہیں اس حوالے سے بھی ہم آپ سے تفصیلات شیئر کریں گے ساد میں ایک خاص طور پر شام کے اندر کچھ بڑی ڈیولیمنٹ سامنے آ رہی ہے شام میں ایک طرف امریکی جو اڈے ہیں اس کے اوپر حملے کیے گئے ہیں اور جبکہ حلب کے ایریاں میں جو تکفیری ایلیمنٹ سے انہوں نے دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کیا ہے اور اس کے پیشے کون ہے اس کو کون بے کر رہا ہے اور وہ کس حد تک آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے اوپر کیا کاروائیاں ان کے خلاف کی جاری ہیں اس کے حوالے سے تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس ویلوگ کو آپ کو آخر تک سننا پڑے گا ناظرین رسیا اور یوکرین کے جنگ کے حوالے سے گزشتے چوبیس گنٹو کے دوران کی اگر واقعات ہم بیان کرے تو اس دوران دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں خاص طور پر رسیا کی جانب سے یوکرین کے اوپر حملوں کا ایک پورا ایک مہم شروع کیا گیا ہے جس میں مختلف علاقوں پر جو کاروائیاں کی گئیں اس میں تقریبا جو یوکرین کی جانب سے تصدیق کی گئی اس میں سات سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ رسیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان میں ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں کافی زیادہ ہیں خارکیف کے علاقے میں خاص طور پر رسیا کی جانب سے ایک کاروائی کی گئی ہے جس میں انہی سے زائد افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں روس نے ان حملوں میں تقریبا خارکیف کے اوپر جو حملے کیے ہیں اس میں تقریباً ایک سو چالیس ڈرونز استعمال کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے جبکہ یوکرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان میں سے تقریباً اکتر ڈرونز کو انہوں نے فضا میں مار گرائے تھا جبکہ رشیہ کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے ان کے جو وزارت دفاع کے جانب سے یہ کہا گیا کہ یوکرین کے جانب سے بھی رشیہ کے مختلف علاقوں کے اوپر تقریباً تئیس سے زائد ڈرونز فائر کیے گئے تھے جن کو رشیہ ان فورسس نے ان کو فضا میں ہی مار گرائے ہے اس کے ساتھ ہی روس کی جانب سے ایک اور حملہ کیا گیا ہے یوکرین کے علاقے زپور سیا کے علاقے میں جہاں پر متعدد ریاشی جو امارتے ہیں ان کو توا کیا گیا ہے جس میں کافی زیادہ وہاں پر جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے یوکرین کو اور یوکرین کے علاقے مکلائف وہاں پر بھی رشیہ کے جانب سے ان کے جو بجلی کا جو نظام ہیں ان کے اوپر بڑے کاری وار کیے گئے ہیں جس کی اس پورے علاقے میں بجلی کا جو نظام ہے وہ توا ہو گیا اور اور علاقے جو ہے اندینے میں ڈوبا ہوئے اور وہاں کے جو حکام ہے وہ بجلی کو ری سٹور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں یہ رشیہ اور یوکرین کے فرنٹ سے جو ڈیولیمنٹ سے وہ سامنے آ رہی خاص طور پر ہم نے گزشتہ اپنے ویلوگ میں کہا تھا کہ رشیہ اور یوکرین کی جو جنگ کے حوالے سے خاص طور پر رشیہ اور برطانیہ اور امریکہ کے درمیان جو کشدگی ہے وہ بھی عروج پر ہے جس طریقے سے ہم نے کل کے ویلوگ میں کہا تھا کہ رشیہ کے جانب سے برطانیہ کے سفیر کو بھی فوریو طور پر نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا جبکہ تیس سے زائد جو شہری ہیں ان کو بھی نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا ساد میں کچھ برطانی حکام کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ ان کے رشیہ ماسکوں میں داخلے کے اوپر باقیدہ رشیہ کی جانے سے پابندی آئیت کی گئی تھی یہ ڈیولیمنٹ سامنے آ رہی ہیں اس کے ساتھ ہی اگر ہم رک کریں مشرق اوستا کے جانے تو مشرق اوستا کے فرنٹ سے یہ صورتحال ہے کی جو گزشتہ روز جنگ بندی ہوئی تھی ساٹھ روزہ جنگ بندی کا جو آگاس ہو گیا ہے فلسطین ازرائیل اور حماس کے درمیان اس میں اب تک جو ڈیولیمنٹ یہ ہے کہ اس تقریباً پچپن چپن دن کے جو واقعہ تھے اس میں تقریباً تین ہزار سات سو ساٹھ کے قریب جو ہیں وہ لبنان کے اندر عام شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے اس میں حزباللہ کے ارکان بھی شامل ہے حزباللہ کے ٹاپ لیول کے ان کے جو لیڈرشپ تھی ان وہ بھی اس ان تین ہزار سات سو ساٹھ افراد کے اندر شاہد تمہیں شامل ہیں اس کے ساتھ ہی حزباللہ کے جانے سے جو کاروائیاں کی گئی ہیں اسرائیل کے اندر اس میں صرف جو بارڈر ایریا کے اندر جو کاروائیاں کی گئے تھے اس میں تقریباً ایک ہزار سے زائد اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے تھے اور ہزاروں ہی اس میں زخمی ہو کے عمر برک کے لیے وہ اپائش ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی پینٹسٹھ سے زائد جو ہیں ان کے مرکاوہ ٹینکس جو ہے وہ تباہ ہو گئے تھے متعدد ان کے آرمر گاریاں جو ہے وہ تباہ ہو چکی تھی اس کے ساتھ ان کے بلڈوزرز تباہ ہو گئے تھے ان کے جو توپ کھانے کے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ تباہ ہو چکے تھے اس کے ساتھ ہی جب یہ جو باگتے ہوئے اسرائیلی فورسز سے انہوں نے ایک بہت بڑی مقدار میں اسلاح اور گولہ باروت اور ٹینکس جو تباہ حال ٹینکس ہیں وہ بھی لبنان میں چھوڑ کے گئے ہیں جو کی مستقبل میں لبنان کے جو فورسز ہیں اور حزباللہ کے فورسز ہیں ان کو اور ری ہیش کر کے ان کو دوبارہ سے اس کو ری سیکل کر کے دوبارہ سے بنائیں گے وہ اسرائیل کے خلاب کسی بھی وقت دوبارہ سے حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ اسرائیل کے ساتھ یہ جو مقامتی فرنٹ ہے ان کی جو جنگ ہے وہ آرزتوں پر تو جنگ بندی ہو گئی ہے لیکن اس کی مستقل کوئی جنگ بندی ممکن نظر نہیں ہے گو کہ امریکن نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان یہ جو جنگ ہے یہ مستقل بنیادوں پر ختم ہو گئی ہے اب لبنان میں جنگ مستقبل میں نہیں ہوگی لیکن اس کا وعدہ نہیں کیا جا سکتا اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے جیسے کی گزشتہ دین جو ہے اسرائیل کے جو سابق وزیر دفاع تھے یو آف گیلن انہوں نے بھی کہا تھا کہ مشرق وستا کے اندر یہ جو تحریری معاہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس سے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو آرزت جنگ بندی تو ہو گئی ہے لیکن اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے کیونکہ وہ کسی بھی وقت دوبارہ سے یہ جو جنگ کے شولے جو ہیں وہ بڑک سکتے ہیں آہ اسرائیل کی جانب سے کوئی گلتی کی جا سکتی ہے اور عزباللہ کے جانب سے کاروائی کا ہونا آہ یہ تو مست ہے اس کے ساتھ ہی عزباللہ نے اس جنگ کو مستقل آہ ختم کرنے کا اعلان بھی نہیں کیا انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے آہ یکو مکتوبر سے اب تک کی جو جنگ بندی تھی وہ بے شک ہم نے اس میں جنگ تھی اس کو بے شک ہم نے اس کا جنگ بندی اس میں ہوئی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ جو آہ اکٹوبر دوہزہ تئیس سے جو ایک سلسلہ چل رہا تھا جو فلسطین کے جو مجاہدین کے فلسطین کی جو عوام کی حمایت میں ایک جنگ چل رہی تھی وہ آگے چلنے والی ہے تو حزباللہ کے حملے اسی طریقے سے جاری رہے حزباللہ کے جو رابطہ کاری اور میڈیا کمیٹی کے جو سربراہ ہیں وفیق صفحہ وہ بھی آج منظر آم پہ آگے ہیں اور انہوں نے باقیدہ شہدہ کے قبور میں جا کر انہوں نے حاضری دی اور وہاں پر فاتحہ خانی بھی کی ان کے اوپر بھی اسریل کی جانے سے متعدد حملے کیا گیا تھے اور بعد میں اسریل کی جانے سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسریل کے حملوں میں یہ شہید ہو چکے ہیں یہ بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے اب دیکھیں اس کے بعد سے یہ جو دو تین جو جن کو شہدہ ڈیکلیر کیا گیا تھا وہ واپس آئے ہیں تو حضب اللہ اور جو شہدہ کے خانوادے ہیں وہ اب یہ ایک ان کے اندر یہ ایک نہیں امید پیدا ہو گئے کہ ان کے شہدہ بھی ہیں ان کے جو پیارے بھی ہیں وہ بھی کسی طرح واپس لوٹ آئے ہیں ایون کی وہ یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ایک موجزہ ہو جائے اور سید حسن نصر اللہ بھی ان کے درمیان زندہ و سلامان موجود ہوں بہرحال جو اللہ کو منظور ہے اس کے کے فیصلے توٹل ہوتے ہیں بہرحال اس کے ساتھ ہی شام کے محاذ دوبارہ شام کا جو محاذ ہے وہ زیادہ گرم ہونا شروع ہو گیا ہے اسرائیل نے ایک جگہ سے تو اپنی جان شڑھائی ہے لیکن شام کے اندر دوبارہ سے اس نے اپنی کاروائیاں تیز کر دی ہیں خاص طور پر جو حلف کے علاقہ ہیں الیپو کا علاقہ ہے وہاں پر جو تکفری ایلیمنٹس ہیں اس کو امپاور کرنا شروع کر دیا ان کو اصلح دینا شروع کر دیا اور ان کو شامی گورنمنٹ کے خلاف باقیدہ لانچ کیا گیا ہے اور اس کے بعد سے انہوں نے اپنی کاروائیاں بہت زیادہ تیز کر دی ہیں خاص طور پر جو دائش ہے جبت النصرہ ہے القائدہ ہے تحرل شام ہے اور اس طرح کے جو مختلف جو تکفری ایلیمنٹ ہیں ان کو اسرائیل کی جانے سے ایکوپٹ کیا جارہا ملیٹریلی اور خاص طور پر شامی گورنمنٹ کی جانے سے تو ترکی کے اوپر بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ ترکی بھی ان کو ملیٹریلی ایکوپٹ کر رہا تھا کہ وہ شام کے گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کر سکے لیکن شام کے جو فورسز ہیں وہ زمینی فورسز بھی اور فضائی فورسز بھی ان کے خلاف ٹک ٹک قسم کے کاروائیاں کر رہی ہیں اور خاص طور پر رشیا اور جو شامی فورسز ہیں انہوں نے فضائی کاروائیوں میں بہت زیادہ جو تکفری ایلیمنٹس کو ہلاک کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ ویڈیوز ایسے جو سامنے آ رہی ہیں جن میں دیکھا جا سکتے ہیں کہ جو ان کے جو شام کے جو زمینی فورسز ہیں انہوں نے بھی یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ایک کاری ضرب لگائی ہے اور ان کی کافی زیادہ ان کو نقصانات کا جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے ساتھ ہی مشرقی شام میں جو الومر آئر فیلڈ کے علاقے میں جو امریکی بیسس ہے اس کے اوپر ایک بار پھر مجاہدین کی جانے سے ایک بہت بڑی کاروائی کی گئی ہے اور خاص طور پر ان کے جو امریکی فوجیوں کے جو مرکز ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس وہاں پر کافی زیادہ امریکی فورسز کو جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ کچھ ڈیولیمنٹس ہمارے پاس ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں اب شام کے محاص گرم ہوتا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہمیں اس پر نظر رکھنی ہوگی اور انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی نئی ڈیولیمنٹس سامنے آتی رہیں گے انشاءاللہ وہ ہم آپ کو شیئر کر دیں گے یہاں بس اتنا ہی اللہ حافظ